مردانہ بانچپن کے شکار افراد کے لیے بہترین تحفہ اپنے گھر کو بچوں کے رومرک سے پہنکائیں اولاد افرادہ محیوس نہ ہو مکمل علاج جانے کے لیے ویڈیو کا اپنے تک لاز کریں اسلام علیکم ناکھرین امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے آپ کی چھوٹی سی کمزوری زندگی کی بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے آج میں بات کروں گی مردانہ بانچپن کے بارے میں کہ مردانہ بانچپن کیا ہے مردانہ بانچپن ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی حوشیں ادھوری رہتی ہیں جب میاں بیوی ایک سال تک ترس وقوکے زوجید ادا کرنے کے باوجود کی اولاد پر نہ کر پا رہے اور اس کو بانچپن کہتے ہیں شادی شدہ جوڑوں میں شادی کے پہلے سال حصول حمل کا امکان اسی فیصد ہوتا ہے جبکہ شادی کے دوسرے سال اسی دائیس فیصد میں سے حمل کی کمیابی کا امکان دس فیصد تک رہا جاتا ہے بانچپن دو طرح کا ہوتا ہے پرائیمری انفردلیٹی سکینڈی انفردلیٹی پرائیمری انفردلیٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں یعنی جن کے ہاں حمل کرا نہ پایا وہ کوئی اولاد نہ ہوئی ہو سکینڈی انفردلیٹی اس قسم میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد ہو لیکن وہ بزید دوبارہ اولاد پیدا نہ کر پا رہے اس کے علاوہ مردانا بانچپن کی ایک اہم وجہ مادہJE طریق میں صفرم کی کمی ہے صفرم کی تین طرح کی بیماریاں ہیں مردانا بانچپن کی ایک وجہ سیمن میں صفرم کے تعداد کا کم ہونا ہے سیمن میں صفرم کی مناسب تعداد 200 ملین سے 600 ملین ہوتی ہے 50 ملین ایکٹیو صفرم ہو یا 50 ملین ایکٹیو صفرم ہے就會 بیدا نہیں کر سکتا اگر صفرم کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہے تو اولیگو صفرم یہ کہلائے گا اولیگو سپرمیاں کی کئی وجوہات ہیں جیسا کہ مادہ تلیوت کا کام پیدا ہونا ان ٹیوبز میں نقص ہونا جو سپرم کو عزت ناصر کی طرف لے کر جاتی ہیں ذہنی اور جسمانی بیچینی اس کے علاوہ سیگرٹ نوشی کا بکسرت استعمال گرم پانی کے ٹب میں دیر تک نہاتے رہنا ہوگیرہ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو سپرم کی تعداد میں کمی کا باعث بنتی ہیں ایک منٹ میں پچاس دا سپرم پیدا ہوتے ہیں ایک دن میں بہتر ملین اور یہ سپرم چلا سے یوں میں مچھوڑ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ایزا سپرمیاں سیمن میں سپرم کی بلکل غیر موجود کی ایزا سپرمیاں کلاتی ہیں اس بیماری میں سپرم بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے اور مادہ تلیت میں سپرم بلکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبوبیڈ فریکشن ہے ایزا سپرمیاں کی مزید آگے دو ایک ساند ہیں ایزا سپرمیاں اگر خوشی اصارت میں نامل ہو اور ہرمون لیول بھی نامل ہو تو اس اپنا اثر کے در میں نالیاں بند ہونے کو ایزا سپرمیاں کہتے ہیں یہ مرز تیسٹیکل سے سیمن باہر نکالنے والے نالیاں پر چوٹ لگنے یا ان میں نکس پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے سیکنڈ نون ابسٹیکٹی رہ اس بیماری میں سیمن میں سپم کا پیدا نہ ہونا تیسٹیکل کے وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ تیسٹیکل میں نکس ہونا اس کے علاوہ خوشیو میں پیدایشی نکس ہونا ہرمون لیول نامل نہ ہونا خوشیو کا انفیکشن اور دیز بخار بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے ثرد نیکروسپرمیاں نیکروسپرمیاں باہر سپرم کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مادر تولید میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے مردہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے انٹی باڈیز ایڈ انٹی سپرم کا موجود ہونا کیونکہ ان کی موجودگی میں سپرم زندہ نگتے ہیں اور مسلسل بخار کی وجہ سے جہاں جسم کا بہت سے تک گرم رہنا خوشیوں میں نوکس ہونا خوشیوں کی سوزش وغیرہ مردانہ بانچپن کا باعث بنتی ہیں ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل ہائیڈروسیل کی بیماری میں خوشیوں کے اوپر گوشت بڑھ جاتا ہے اور ویریکوسیل کی بیماری میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس کی نالیاں پھول جاتی ہیں کیونکہ سپرم خوشیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کی بیماریاں بھی سپرم پرڈیوز کرنے میں ہائل ہوتی ہیں ان تمام وجوہات اور اسواب کو مجھے نظر رکھتے ہوئے مردانہ بانچپن کے مکمل قاتم کے لیے بہتری نتائج کا حامل فرمولا مطارب کروایا اس فرمولے کو تاثیر دافرانی سپرم گروہ کورس کا نام دیا گیا یہ کورٹ سپرم کی افضائج کو مسکل بنیادوں پر باہر کرتا ہے مردوں کے جرسومہ حیات میں ہونے بارے اکردلیوں کے افضائشی ہارمون ایج جی ایج کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے اولاد افضائج سپرم کم ہو تو ان کے مادر ٹویز میں سپرم کو نارمل حالت ملاتا ہے اس کے علاوہ یہ کورٹ سکرہ میں منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کے قوام کو ٹھیک کرتا ہے اس کے استعمال سے اولیدو سپرمیا نیکرو سپرمیا اور ایزو سپرمیا جیسی بیماریاں سے مکمل طور پر نجال نیجاتے ہیں اس کورٹ کے استعمال سے ہر طرح کے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور یہ کورٹ مادر ٹویز کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے اس کورٹ میں شامل کینٹی اور دیسی مرکبات نہ صرف مادر ٹویز کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑا کرنے میں بھی مؤثر ہے اس کے علاوہ یہ کورٹ سیمن میں موجود پس سل کو ہتم کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے روکتا ہے یہ کورٹ سپرم موٹیلٹی یعنی سپرم کی حرکات ہو سکنات اور سپرم مورفولوجی یعنی سپرم کی شکل و صورت کو بہتر اور دوسر حالت میں لاکر تمام مسائل کو دور کر کے آپ کی اولاد کو حوش شکل صحت مند اور مکمل فدوخال کے ساتھ جنم دینے میں معامل ہو اگر آپ بھی مردانہ پانچپن کو شکار ہے تو دیر نہ کریں بلکہ آج ہی تاثیر دوا خانہ پر شیف لائن اور مردانہ پانچپن سے مکمل نجات حاصل کر کے اپنے آنگن کو خوشیوں سے بڑھیں اس کورٹس کے متعلق مردانہ پانچپن یا مردانہ کمزوری سے متعلق کسی بھی طرح کی معلومات اور رحمائی کے لیے سکرین پر دیگی نمبر پرابطہ کریں اور ہمارے یوٹیوب ٹینل تاثیر دوا خانہ بزر کریں اگلے پروگرام تک مجھے جازہ دیری اپنا تھار رکھی ہے دہا حافظ